السلام علیکم دوستو پاک فالکنری ہے نیچے چینل کی جانبی سے سجاد اور حمزہ کا سلام آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جوینائل یعنی چوز اور اڈلٹ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ جاننا آپ کو بتا کریں گے یہ جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ آپ نے کون سا پرندہ رکھا ہے اور اس کی ایج کیا ہے ایج کا خاصی طور پر پتا ہونا چاہیями چاہیے کیونکہ منگ بنید کرتے بھی جو برد ہوتی ہیں ان کو ہرگز نہیں رکھنا چاہیے جو بریڈر برڈ ہوتے ہیں جو اس ایج پے ہوتے ہیں جن کی بڑیڈن کے ہوتے ہوتے ہیں ان نیب رکھنا چاہیے جوانائل اور اڈلٹ یہ دو سٹیجز ہوتی ہیں ان شکاری پرندوں میں اور اس کے دمیان کی ایک سٹیج ہوتی ہے جسے ہم سب اڈلٹ کہتے ہیں ھائچ کaries اس طرح جو شاہین میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں پس جب آئی تھی تو جووینائل تھی چوزتی پہلے سال کے اس کی ایج جو ہے ایک سال سے کم تھی اور اب یہ بوزم ہوتی جا رہی ہے یعنی اپنے دوسرے سال میں آ رہی ہے اپنا پہلا سکسیسفل یئر گزارنے کے بعد یہ اب مولٹ کر رہی ہے اور یہ بوزم ہو جائے گا اور اس کے بعد مکمل جب یہ مولٹ کر جائے گی تو یہ اڈلٹ ہو جائے گی تو جووینائل اور اڈلٹ ان دونوں کے درمیان جو واضح فرق زیادہ تر شکاری پرندوں میں آجاتا ہے وہ پلومچ کا ہوتا ہے کلریشن کا ہوتا ہے کلر جیسے یہ شاہین جب چوز ہوگی اور اسی طرح زیادہ تر پرندے جب چوز ہوتے ہیں جووینائل ہوتے ہیں تو ان کے کلر آپ سمجھ لیں کہ براؤن ہی ہوتے ہیں جیسے یہ ہے یہ سارا کلر اس کا چوزگی کے علامت ہے جووینائل کی علامت ہے لیکن اس کے اندر یہ جو آپ کو بلو کلر کے نظر آ رہے ہیں کلر یہ جیسے اور یہ ایسے ہی یہ یہ سارے اڈلٹ کے ہیں مینز کہ یہ اس کے ایک تو بات نوٹ کر لیں کہ یہ شکاری پرندے مولٹ کرنے کے بعد پہلے سال مولٹ کرنے کے بعد اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں اور ان کا کلر جو ہے وہ پھر سالہ سال ان کے سال رہتا ہے جو پہلے سال کا کلر رہتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور اس کے بعد کا کلر الگ ہوتا ہے شاہینیں جو ہیں یہ نائٹ گریہ ڈار گریہ انگری کلر کی ہو جاتی ہیں بلیک اس گریہ بھائی ہو جاتی ہیں مولٹ کرنے کے بعد پہلے سال کریس کرنے کے بعد یہ شاہین جب مکمل کریس کر جائے گی ایک دو مہینوں میں تو یہ پورے کی پوری گری اس کلر میں آ جائے گی اس میں اس کے سارے جتنے بھی پیدروں کے سلوکںmunی بکل یہ مجھرڑ ہے کہ اب یہ شاہین تو نہیں بکل نہ Snap اور یہ بوزم ہو گئی ہے اور اس کے بعد اگلے سال جب کریز کرے گی تو یہ ترین آگ ہو جائے گی بوزم پرندے یا سب اڈلڈ اس کا ہم اس کو اس لیے بوزم ہم ان پرندوں کو زیادہ تر کہتے ہیں جن میں ہمیں تھوڑے بہت جو چوز ایج والے کلر پر ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں فرض کریں یہ بھی مکمل زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ مکمل کریز نہ کرے گی یہ کیپٹیوٹی میں تو اس کے کچھ پرانے پر رہ جائیں گے یہاں پر یا یہ آخری پر ہو سکتا ہے یہ نہ کر پائے یا ایسی طرح نیچے اس کے فرنٹ پر کوئی نہ کوئی نشانی کوئی نہ کوئی پرانا پہلے سال کا پر رہ جائے گا تو ہم وہاں سے یہ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں یہ تو بوزم ہے یہ پچھلے سال یہ چوز تھی اور بوزم ہے مکمل کریز کر جائے تو کہنا مشکل ہوتا ہے پھر بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو ہم لگا لیتے ہیں بارال تو آپ کو دو چیزیں جو میں نے نوٹ کروائی ہیں ایک تو یہ کہ جو چوز پرندہ ہوتا ہے جیسے جو مینائل کہتے ہیں اس کے کلر اور اڈلٹ جو شکاری پرندہ ہوتا ہے جیسے ہم ترین آگ بولتے ہیں ان دونوں کے کلر میں فرق آ جاتا ہے موسٹی چوز پرندے براؤن ہوتے ہیں چوکلٹ براؤن اس کلر کے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ اپنا کلر چینج کر کے مختلف رنگوں میں آ جاتے ہیں بہری جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے پہری گرین لیکن جب وہ مولٹ پوری کر جاتی ہے نئے پرل آتی ہے اڈلٹ والے تو وہ بلیک ہو جاتی ہے شاہین جو ہے وہ چوز کی میں بلیک ہوتی ہے کم دارک ہوتی ہے کچھ زیادہ دارک ہوتی ہیں اور براؤنش ہے شیڈ بھی ان میں آتا ہے جب وہ اڈلٹ ہو جاتی ہیں تو زیادہ وہ دارک بلیک ہو جاتی ہیں اور ان کا سینے کا پیٹرن جو ہے وہ بھی تینج ہو جاتا ہے براؤن کلر سے وہ الگ ایک شیڈ دینا شروع ہے بارال اس بوزم پرندے کو آپ دیکھیں سب اڈلٹ پرندے کو آپ دیکھیں اس میں آپ کو دونوں رنگ نظر آ رہے ہیں اڈلٹ کا بھی یہ والا اور جووینائل کا بھی یہ والا ہے جتنے یہ پر بھی جووینائل کے ہیں جب یہ گر جائیں گے تو یہ اس طرح کے اس کلر کے پروں میں چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ شاہین اس کو انشاءاللہ اس کی میں کچھ دنوں میں میرا ارادہ ہے کہ میں اسے ہفتے جمعہ یا ہفتے کی شام کو آزاد کر دوں اس کی بھی میں انشاءاللہ ویڈیو لگا ہوں گا یہ مکمل فٹ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تیل کے بھی دو پر نظر آگے جو کہ الگ ہیں یہ اڈلٹ والے ہیں یہ چوز والے ہیں جتنے بھی پارے ہیں یہ سارے گر کر اس طرح کے ہو جائیں گے میں کلوز اپ کر کے آپ کو لکھاتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ اڈلٹ والے پار رہا ہیں اس کے مولڈ کے بعد جو آئیں گے یہ بھی اڈلٹ والا ہے یہ چوز کا ہے یہ بھی گری ہو جائیں گے سارے چینج ہو کر ٹھیک ہے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ میرے ایٹی پرسنٹ جو ویورز ہیں وہ وہ ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے اور ٹوانٹی پرسنٹ وہ ہیں جو ویورز ہیں جو میری ویڈیوز کو باج کرتے ہیں وہ میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے پاک فالکنر یا نیچے چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ الحمدللہ میں نے میری جو رسرچ ہے میرے جو نولیج ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس چینل کے ذریعے سے وسیلے سے آپ کو صرف ایک چیز پر فوکس کر کے اس کے بارے میں نہ بتاؤں میں صرف ایک شکار کر رہا ہوں تو شکاری کے بارے میں بتاؤں اگر حوکس ہے تو اسی سپیشیز کے بارے میں یہ ڈسکس کیے جاؤں اس چینل پر ابھی آپ اگر نوٹس کریں گے اگر آپ پرانے سبسکرائب کریں یا آپ ابھی ابھی آپ نے سبسکرائب کیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ریپٹرز کی ورائیٹی ملے گی میری کوشش ہے کہ میں سارے ریپٹرز کو سارے شکاری پرندے کو ڈسکس کروں میرے چینل پر آپ کو ایگلز ملیں گی آپ کو ہاکس ملیں گے ان کی ڈیٹیل ملیں گی فالکنز کی ڈیٹیل ملیں گی میں نے ویڈیو لگائی تھی جس میں میں نے ہاکس ایگلز فالکنز کائٹسس سب کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا اس پر آپ کو میسیج بار بار ریپیٹیلی ملیں گے کہ آپ اڈلٹس کو نہیں رکھیں یہ بھی میسیج ملیں گے کہ آپ اگر آپ کو نولیج نہیں ہے آپ پرندے کو رکھنے کا آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ ان کو آزاد کر دیں میں نے بہت سارے پرندوں کو آزاد کرنے کی ویڈیوز لگائی ہیں یہ سبق دینے کے لیے لیسن دینے کے لیے کہ ان پرندوں کو اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ ان کو آزاد کر دیں پانچ لگڑ میں نے آزاد کیے باشے بہت سارے آزاد کی ان کی ویڈیوز ہیں شکار کی ویڈیوز ہیں پرندوں کی معلومات کی ویڈیوز ہیں ورائیٹی کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ سب اسی وقت پاسیل بلوگا جب آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی ویگرشیف مجھے ملتی رہے گی دوسرا بہت سارے لوگ کا گلہ یہ ہے کہ میں میسیج نہیں پڑھتا میسیج قائم کی وقت کی تو کلت ہے اس کی ویسے نہیں پڑھ پاتا لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میسیجز بھی پڑھنا شروع کروں گا اور ایسا ایک فورم بناوں جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن کر سکیں ان چیزوں کو لے کر اور میں آپ کو گھائیٹ کر سکوں انشاءاللہ میں بہت جلد اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آؤں گا تاکہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ بھی سکیں تو بہرحال یہ میرے فیوچر پلانز ہیں اب تک کے لیے اللہ حافظ